اسلام نکم پاکستان جیوگرافی میں آپ سب کو خشام دید آج ہم اپنی نئے ویڈیو میں خاص زبان کے بارے میں ذکر کرنے جا رہی ہیں اور وہ زبان ہے پنجابی تو آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب پنجابی پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی پہلی زبان ہے جس میں دوہزار ستارہ کی مردم شماری کے مطابق اسی شارعہ پانچ ملین مقامی بولنے والے ہیں اور دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق اکتیس شارعہ ایک ملین مقامی بولنے والوں کے ساتھ ہندوستان میں گیارویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے یہ زبان خاص طور پر کینیڈا، برطانیہ، اسٹریریا اور خلیجی ریاستوں میں ایک اہم بیرونے ملک مقیم افراد میں بولی جاتی ہے پاکستان میں پنجابی کو شاہ مکھی روفت حجی کا استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے جو فارسی عربی رسم الخط پر مبنی ہے ہندوستان میں یہ ہندی رسم الخط پر مبنی گرو مکھی روفت حجی کا استعمال کرتے ہوئے لکھا جاتا ہے لغوی لہجے کے استعمال میں ہندو آریائی زبانوں اور وسیع تر ہندو یورپی زبان کے خاندان میں پنجابی غیر ممولی ہے پنجابی کا لفظ، بعض اوقات پنجابی بھی کہا جاتا ہے لفظ پنج آب سے ماخوز ہے فارسی میں پانچ پانی کے لیے جو دریائے سندھ کی پانچ بڑی مشرقی ماون ندیوں کا حوالہ دیتا ہے اس خطے کا نام جنوبی ایشیا کے ترکوں فارسی فاتحوں نے متعرف کرایا تھا اور یہ اس علاقے کے سنسکرت نام پنچ پنات کا ترجمہ تھا جس کا مطلب ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی تاریخی خطے جواب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان منقسم ہے فیزیوگرافی طور پر دریائے سندھ اور ان پانچ معامل دریاؤں سے تعریف کی گئی ہے پانچوں میں سے ایک دریائے بیاس دوسری ستلج کی معامل ندی ہے پنجابی میں ابتدائی تحریریں نومی سے چودویں صدی تک ناتھ جو کی دور سے تعلق رکھتی ہیں دسویں اور سولویں صدی کے درمیان پنجابی کے ابتدائی مرحلے کو پرانی پنجابی کہا جاتا ہے جبکہ سولویں اور انیسویں صدی کے درمیان کے مرحلے کو پرون وستی پنجابی کہا جاتا ہے تاریخی پنجاب کے علاقے میں عربی اور جدید فارسی کا اثر بڑے سگیر پاکو ہند میں پہلی صدی کے آخر میں مسلمانوں کی فتوحات کے ساتھ شروع ہوا بہت سی فارسی اور عربی لفاظ پنجابی میں شامل کیے گئے تھے لہٰذا پنجابی فارسی اور عربی لفاظ پر بہت زیادہ انحسار کرتی ہے جو زبان کے لئے لبرل انداز کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں سکھ سلطنت کے زوال کے بعد اردو کو پنجاب کی سرکاری زبان بنا دیا گیا پاکستانی پنجاب میں یہ اب بھی بنیادی سرکاری زبان ہے اور اس زبان کو بھی متاثر کیا در حقیقت زے، خوے، شین اور فے کی آوازیں فارسی سے مسترالی کی گئی ہیں بعد میں یہ پرتگالی جو اتائی جپانی چینی الفاظ سے متاثر ہوا جدید پنجابی انیسویں صدی میں کرون وستی کے پنجابی مرحلے سے ابری تھی جدید پنجابی بہت سی بولیوں میں بولی جاتی ہے ماجی بولی کو ہندوستان اور پاکستان میں تلہیم اور ذرائع ابلاغ کے لئے میاری پنجابی کے طور پر اپنایا گیا ہے ماجی بولی پنجاب کے ماجہ علاقے سے نکلی پاکستان میں پنجابی، اردو کی طرح فارسی اور عربی زبانوں سے تقنی کی الفاظ استعمال کرتی ہے پنجابی پاکستان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے جو کہ اسی شارعہ پانچ ملین لوگوں کی مادری زبان ہے یہ ملک کی عبادی کا تقریباً انتالیس فیصد ہیں پنجابی کو کئی دوسری ممالک میں اقلیتی زبان کے طور پر بولا جاتا ہے جہاں پنجابی لوگ بڑی تداد میں ہجرت کر چکے ہیں جیسے کہ امریکہ، اسٹریریا، برطانیہ اور کینیڈا دوہزار اکیس میں کینیڈا میں زیرو شارعہ ستاسٹھ ملین مکامی پنجابی بولنے والے تھے برطانیہ میں زیرو شارعہ تین ملین ریاستہ ہائے متحدہ میں زیرو شارعہ ٹھائی ملین اور دیگر ممالک میں کم تداد میاری پنجابی جسے کبھی کبھی ہندوستان میں ماجی یا صرف پنجابی کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلے بارویں صدی میں تیار ہوا اور اس کی اہمیت اس وقت ملی جب شاہ حسین بلے شاہ جیسے صوفی شائروں نے شاہ مکھی رسم الخط میں اپنی تخلیقات میں فارسی الفاظ کے ساتھ لاہور امرت سر کی بولی جانے والی بولی کا استعمال شروع کیا بعد میں سکھ گروہ کی طرف سے میاری پنجابی کی بنیاد پر گروہ مکھی رسم الخط تیار کیا گیا پاکستان میں میاری پنجابی بولی کو ماجی بولی نہیں کہا جاتا جیسے ہندوستان کی اسطلاحات سمجھا جا سکتا ہے بلکہ صرف میاری پنجابی کہا جاتا ہے یہ بولی ٹی وی اور تفریح سنت میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے جو بنیادی طور پر لاہور میں تیار ہوتی ہے فرید الدین کن شکر کو عام طور پر پنجابی زبان کا پہلا بڑا شائر تسلیم کیا جاتا ہے تقریباً بارویں صدی سے انیسویں صدی تک بہت سے عظیم صوفی بزرگوں اور شائروں نے پنجابی زبان میں تبلیغ کی جن میں سب سے نمائی بابا بلے شاہ ہیں سکھ مذہب کی ابتداء پندرمی صدی میں پنجاب کے علاقے میں ہوئی اور پنجابی زبان سکھوں کی بولی جانے والی غالب زبان ہے گروہ نانک صاحب کے زیادہ تر حصے گور مکھی میں لکھی گئی پنجابی زبان کا استعمال کرتے ہیں پنجابی زبان قصے کے لیے بھرپور عدب کے لیے مشہور ہے جن میں سب سے زیادہ تر محبت، جذبہ، خیانت، قربانی، سماجی اقتدار اور ایک بڑے نظام کے خلاف عام آدمی کی بغاوت کے بارے میں ہے بارے شاہ کا ہی رانجہ کا قصہ پنجابی قصوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے ویرہ کے نام سے جانے جانے والی بہادری کے گانے پنجابی میں ایک بھرپور زبانی روایت سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہندوستان میں پنجابی ہندوستان کی بائیسویں شڑول زبانوں میں سے ایک ہے یہ بھارتی ریاست پنجاب کی پہلی سرکاری زبان ہے دلی اور ہریانہ میں اردو کے ساتھ پنجابی کو بھی دوسری زبان کا سرکاری درجہ حاصل ہے پاکستان میں کسی علاقائی نسلی زبان کو قومی سطح پر سرکاری درجہ نہیں دیا گیا ہے اور اس طرح پنجابی قومی سطح پر سرکاری زبان نہیں ہے علاقہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے تاہم جی پنجاب پاکستان کی سرکاری صوبائی زبان ہے جو پاکستان کے دوسرے بڑے اور سب سے زیادہ عبادی والے صوبے کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کیپیٹل میں بھی ہے پاکستان میں صرف دوسری سرکاری زبانیں اردو اور انگریزی ہیں 1947 میں جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں پنجابی اور مشرقی پاکستان اور پورے پاکستان میں بنگالی اکثریت کی زبان ہونے کے باوجود انگریزی اور اردو کو قومی زبانوں کے طور پر منتخب کیا گیا اردو کا انتخاب جنوبی ایشائی مسلم قوم پرستی سے وبستہ ہونے کی وجہ سے ہوا اور اس لیے کہ نئی قوم کے رہنما ایک نسلی گروہ کی زبان کو دوسرے پر فروغ دینے کے بجائے متحدہ قومی زبان چاہتے تھے اس لیے پنجابی اشرافیہ نے پنجابی سے زیادہ اردو کو پہچانا شروع کیا پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپیشن کی طرف سے پنجابی زبان میں نشریات 1947 کے بعد ٹی وی اور ریڈیو پر کم ہو گئی صبحی سطح پر سرکاری شناکتہ حاصل کرنے کے باوجود پنجابی صبح پنجاب میں پرائمری یا سکینڈری سکول کے طلبہ کے لیے تعلیم کی زبان نہیں ہے سانوی سکول میں طالب علم زبان کو اختیاری کے طور پر منتقب کر سکتے ہیں جبکہ عالی تعلیم میں پنجابی تعلیم یا متعلیہ نایاب ہے اس کی ایک قابل ذکر مثال پنجاب انیورسٹی لاہور میں پنجابی زبانوں عدب کی تعلیم ہے جس کا آغاز 1970 میں پنجابی دپارٹمنٹ کے قیام سے ہوا تھا ثقافتی میدان میں پاکستان میں پنجابی زبان میں بہت سی کتابیں ڈرامیں اور گانے لکھے یا تیار کیے جاتے ہیں 1970 کی دہائی تک لولی وڈ فلم انڈرسٹی کی طرف سے پنجابی زبان کی بڑی تداد میں فلمیں تیار کی جا رہی تھی تاہم اس کے بعد سے اردو فلم پروڈیکشن میں بہت زیادہ غالب زبان بن گئی ہے مزیر براں صوبہ پنجاب میں ٹیلی ویژن چینلز لاہور کے علاقے میں مرکز اردو میں نشر ہوتے ہیں مزیر براں کئی ہزار پنجابی ہر سال مادری زبان کے عالمی دن پر لاہور میں جمع ہوتے ہیں سیاسی تنظیم میں ثقافتی منصوبے اور افراد بھی قومی اور صوبائی سطح پر احکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عوامی اور سرکاری شعبوں میں زبان کے استعمال کو فروغ دیں وفاقی سطح پر ہندوستانی آئین کے آٹھویں شیڈول کے ذریعے پنجابی کو سرکاری حصیت حاصل ہے جسے 1950 کی پنجابی صوبہ تحریک کے بعد حاصل ہوا تھا ریاستی سطح پر پنجابی ریاست پنجاب کے واحد سرکاری زبان ہے جبکہ اسے حریانہ اور ڈلی کی ریاستوں میں ثانوی سرکاری حصیت حاصل ہے ہندوستان میں پنجابی زبان کی فلمیں اور خبروں کی سنتیں متحرک ہیں تاہم مارکٹ کی قوتوں کی وجہ سے گزشتہ چند دہائیوں میں ٹیلی ویژن میں پنجابی سریل کی موجود کی بہت کم رہی ہے ہندوستان میں پنجابی زبان کی بہت زیادہ سرکاری پہچان ہونے کے باوجود جہاں پنجابی زبان کو تمام ضروری سماجی کاموں میں سرکاری طور پر داخل کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں سے صرف چند ریڈیو اور ٹی وی پروگرام میں استعمال کیا جاتا ہے قریباً تمام پنجابی اخبرات، رسائل، جرائد اور رسالے کمپیوٹر پر مختلف پنجابی سوفٹ ویر پروگرام کے ذریعے مرتب کئی جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ عام ان پیج، ٹیکسٹ آب پبلشنگ پیج ہے مائکرو سوفٹ نے وینڈوز کے تمام نیو ویرجن میں پنجابی زبان کی مدد کو شامل کیا ہے تو جی ناظرین یہ تھی پنجابی زبان کی تاریخ پر ایک نظر امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا اور اپنا فیڈ بیگ ہمیں کمیٹس بوکس کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان جیوگرافی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مصول ہو سکے بہت شکریہ